ایک بار پیغام قرآن میں ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سراہود کی ان آیتوں کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو گزشتہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا سکیں چونکہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے لہٰذا میں قوم نوح اور نوح علیہ السلام کی دعوت کے تناظر میں کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین نے جب قوم نوح کی شرارت کو دیکھا اور نوح علیہ السلام کا جس طرح سے استہزا کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی دعا پر عذاب کو نازل فرمایا چنانچہ جہاں سے پانی نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی ان آگ کے تنور سے پانی ابل پڑا آسمان نے پانی برسایا زمین نے پانی اگلا ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا سوائے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگوں کے سب کے سب غرق عاب ہو گئے نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے مفسرین نے بتایا کہ ان کی تعداد اسی تھی اسی وجہ سے جس جگہ پر جہاز رکا اور لوگ اترے اسی بستی کا نام سمانین پڑ گیا اسی اسی کو عربی میں سمانین کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے عذاب کا کچھ نقشہ یہاں پر کھیچا ہے فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاہ امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وآہلک الا من سبق علیہ القول یہاں تک کہ جب ہمارا حکم یعنی عذاب آن پڑا اور تن نور سے پانی ابل پڑا ہم نے نوح سے کہا تم اور وہ تمام لوگ جو تم پر ایمان لے آئے کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے سوار کر لو اس طرح سے نوح علیہ السلام اور آپ کے مومن ساتھیوں کو اللہ رب العالمین نے عذاب سے محفوظ کر لیا نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور رکنا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کہتے بسم اللہ ہی مجرے ہا تو کشتی چلنے لگتی اور جب نوح علیہ السلام کہتے بسم اللہ ہی مرساہ اللہ کے نام سے اس کا رکنا ہے تو کشتی رک جاتی حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں تھا جس کا نام مفسرین نے یام بتایا ہے اور کنیت کا نام تھی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے کہ آج تو نافرمانی نہ کر آجا میرے ساتھ جہاز میں آجا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ لیکن بیٹے نے ایک نہ سنی اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑ جاؤں گا میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا پانی کا یہ سہلاب اور طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا میرے بچے اللہ کا حکم آ گیا ہے اب کوئی چیز بچا نہیں سکے گی چنانچہ اللہ نے فرمایا ابھی باپ بیٹے بات ہی کر رہے تھے کہ ایک موج نے دونوں کے درمیان فاصلہ کر دیا اور بیٹا اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی بارِ الٰہ انہو من اہلی تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل خانہ محفوظ رہیں گے وہ تو میرے اہل و آیال سے ہے اللہ رب العالمین نے جواب دیا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح نوح وہ تمہارے اہل و آیال میں سے نہیں ہیں اس لیے کہ اس کا عمل تمہارے عمل کی طرح نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے یہاں پر دو باتیں صاف ہو گئیں کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی لیکن اللہ رب العالمین نے مشرق کے حق میں دعا قبول نہیں کی دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر اللہ کے برگزیدہ بندے لیکن جب انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی لیکن بیٹے کا عمل باپ کی طرح نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے بیٹے کو بھی غرق عاب کر دیا معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں رشتہ داری دین کی رشتہ داری ہے خاندان اور حسب و نصب کی رشتہ داری دنیاوی حد تک ہے اللہ رب العالمین کے یہاں جو سب سے پہلی چیز مطلوب ہے وہ دین کی اور عمل کی رشتہ داری ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا عالی خاندان اونچہ حسب و نصب اسے آگے نہیں لے جا سکتا کسی کے دادا پر دادا بڑے پرہیزگار تھے ان کی کوئی نماز تحجد نہیں چھوٹتی تھی تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے پوتوں کو جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا بلکہ پوتوں کا اپنا عمل دیکھا جائے گا کہ دادا کے ڈگر پر ہیں کے نہیں ہیں سیمانوں میں نیک ہیں کے نہیں ہیں اگر ایسا ہوتا کہ خاندان کے شرف کی وجہ سے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جاتا اور اللہ ان کی مغفرت کر دیتا تو سب سے پہلے نو کی بیوی اور نو علیہ السلام کے بیٹے کی مغفرت ہو جاتی لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہ کر کے یہ پیغام دیا سارے انسانوں کو کہ یہاں رشتے داریاں دین کی بنیاد پر مانی جاتی ہیں یہاں مغفرت عمل صالح کی بنیاد پر ہوتی ہے کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں ہوتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو نصیحت کی تو اپنی فوفی صفیہ کو اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے چچا عباس کو نام لے لے کر اور ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر پکارا فرمایا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شیطی لا اغنی عن کی من اللہ شیعہ اے فاطمہ میری بچی جو مانگنا ہے سو دنیا میں مانگ لے ایمان کے بغیر اگر تو یہ سمجھے گی کہ تیرا باپ سید الاولین والاخرین ہے اور وہ تیرے حق میں کچھ کر سکتا ہے تو وہ میرے بس میں نہیں ہوگا اسی طرح سے یہاں پر ایک بات اور صاف ہو گئی اللہ رب العالمین نے جسے اگلی آیتوں میں بیان کیا ہے تلک من انبائل غیب نوحیہ الیک ما کنت تعلمہ انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبت للمتقین یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے فرشتہ جبریل امین کے ذریعے ہم نے تمہیں بتایا ہے ما کنت تعلمہ انت ولا قومک من قبل هذا یہ بتا دیے جانے سے پہلے آپ اور آپ کی قوم کے لوگ ان واقعات سے واقف نہیں تھے جانتے نہیں تھے معلوم یہ ہوا کہ جو واقعات اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں ان واقعات کے بتا دیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا گویا یہاں پر خود اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہیں جانتے تھے اگر کسی مفتی کا فتوہ ہوتا کسی فلاسپی کا فلسفہ ہوتا کسی عالم دین کی رائے ہوتی تو انکار کی گنجائش تھی اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان میں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم تھا ہم نے جبریل امین کے ذریعے جو تم پر وحی کی ہے اس کے ذریعے ہم نے تاریخی واقعات کو تمہیں بتایا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملے آپ کو استقلال اور استقامت عطا ہو اسی وجہ سے فرمایا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ کفار و مشرقین چاہے کچھ بھی کر لیں آپ صبر کریں تاریخ گواہ ہے کہ انکار کرنے والے اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکے بس تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے بہتر انجام تو بہرحال پرہزگاروں کے لیے ہے ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے سورہ حود میں نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم قوم عاد کا تذکرہ کیا فرمان ہے اور یاد کرو کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا گیا قوم عاد کا بھائی کیوں کہا گیا حضرت حود کو اس کی توجیح بتاتے ہوئے مفسرین نے کہا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم ہی میں سے ہوتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں کہا رسولم من آنفسکم تم ہی میں سے رسول ہے اور جب رسول کسی قوم میں سے ہو تو معاشرتی اور سماجی اعتبار سے اس قوم کا بیٹا یا بھائی کہلاتا ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی اجنبی آدمی کو ہم نے قوم عاد کی طرف نہیں بھیجا بلکہ انہی میں سے ایک انسان کو ہم نے پیغمبری عطا کی اور حود کو رسول بنا کر مبوض کیا حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں اور رہی بات اجرت کی معاوزے کی تو مجھے کسی طرح کی اجرت اور معاوزے کی ضرورت نہیں ہے میرا معاوزہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے تم سے میرا صرف یہی مطالبہ ہے کہ آسمان و زمین کے خالق و مالک کی عبادت کرو اسی کی پرستش کرو لیکن قوم والوں نے جھٹلایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے آٹھ سو سال بعد حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ہی کی نسل سے تھے چار سو چونسٹھ برس اپنی قوم میں دین کی تبلیغ کرتے رہے اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے لیکن قوم نے کسی طرح کا کوئی اثر نہیں لیا سوائے چند مومنوں کے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو وقت متعین کیا تھا عذاب کا وہ گھڑی آ پہنچی حود علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے صبر کی تلقین کی اور عذاب کی پیشنگوئی کر دی یہ قوم آدھ شام اور یمن کے درمیان یمن کے ریتیلے میدان میں آباد تھی اور توانا جسم کے مالک تھے اللہ رب العالمین نے کئی جگہ ان کا تذکرہ کیا مثلا سورة الحاقہ میں فرمایا سبعالیال وثمانیت ایام ان پر جو عذاب آیا تو سات راتیں اور آٹھ دن تک کے مسلسل اللہ رب العالمین کی طرف سے تیز و تند ہوا چلتی رہی جس سے یہ سب کے سب خجور کے تنوں کے مانن زمین پر آگرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین کی روایت ہے فرمایا میری مدد مشرقی ہوا سے کی گئی اور قوم آدھ کو پچھمی ہوا سے ہلاک و برباد کیا گیا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قوم آدھ کو ہلاک و برباد کیا اور اسی کا تذکرہ اللہ نے اس رکو میں کیا اگلی رکو میں اللہ رب العالمین نے اصحاب حجر یعنی قوم ثموت کا تذکرہ کیا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک مستقل سورہ نازل کی سورت الحجر کے نام سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام جو قوم ثموت کے پیغمبر تھے اور یہ قوم ثموت قوم آدھ کے بعد کے دنوں میں آباد تھی قوم آدھ کے بعد اسی قوم قوم ثموت پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے تبوک کے راستے پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود آباد تھی جو سرزمین آج مدائن صالح کے نام سے جانی جاتی ہے واقعہ یوں ہے کہ صالح علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی سمجھاتے رہے سوائے چند لوگوں کے قوم کی اکثریت نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا استہزا کیا اور مزاک اُلایا یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا اگر آپ اپنی دعوت میں سچے ہیں اور صحیح معنوں میں آپ کا پروردگار قادر مطلق ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑی سے ایک حاملہ اُٹنی کو نکالا جا سکے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہا میری قوم کے لوگوں نے شرط رکھی ہے کہ اگر اس پہاڑی سے حاملہ اُٹنی نکالی جا سکے گی تو ہم آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور پہاڑی سے حاملہ اُٹنی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نکل آئی انہوں نے اُٹنی کو اپنے قبضے میں کر لیا اور پھر انہوں نے اپنی شرارت اور بغاوت کا اعلان کیا کہا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے یہ کوئی خاص موجزہ نہیں ہے ہم آپ پر پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا سنو یا اللہ رب العالمین کا جیتا جاگتا موجزہ دیکھ کر تم اگر اللہ کا انکار کروگے تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو جو اُٹنی موجزے کے طور پر عطا کی اس کی باری مقرر کر دی کہ قوم کے لوگ ایک دن اپنے جانوروں کو پانی پلائیں اور ایک دن اللہ کی اُٹنی کو یہ اختیار ہے کہ اسے پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا جائے چنانچہ وہ ہر طرف اللہ کی زمین پر چرتی رہی لوگ یہ منظر دیکھتے رہے اور کفار و مشرقین نے آپس میں مشورہ کیا جن کی قیادت قدار بن صالح نامی شخص کر رہا تھا انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم صالح علیہ السلام کی اس اُٹنی کی کونچے کاٹ دیں اور نہ رہے اُٹنی اور نہ ہم پر کسی طرح کی صالح کی خجت خائم ہو سکے گی چنانچہ اپنے ناکام منصوبوں کی تعمیل کے لیے یہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے جیسے ہی اللہ رب العالمین کی یہ اُٹنی پانی کے لیے آئی قدار بن صالح نے جیسے ہی اپنے تیر سے حملہ کیا وہ اُٹنی زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی فوراں کفار و مشرقین آئے انہوں نے اُٹنی کی کونچے کاٹ دی اور اللہ رب العالمین کی اُٹنی کو ختم کر دیا حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ تین دن تک تمہیں جتنی شرارت کرنی ہے زمین پر کر لو اللہ کا عذاب آ کر رہے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا چنانچہ اس کا بھی قوم کے لوگوں نے استہزہ کیا مزاق بنایا تین دن جیسے ہی ختم ہوئے جب ریل امین کو اللہ نے حکم دیا انہوں نے ایک چینک ماری جس کی وجہ سے وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر آگرے اللہ رب العالمین نے اسی کا نقشہ کھیچا ہے قَعَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا قَعَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا وہ ایسے تباہ و برباد ہو گئے جیسا کہ وہ زمین پر تھے ہی نہیں ساری شرارتیں دھری کی دھری رہ گئیں اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا اس طرح سے قوم ثموت کی حلاکت کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اسی طرح سے اگلی رکو میں اللہ رب العالمین نے قوم لوت اور ان کی حرکتوں کا تذکرہ کیا لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے ابراہیم کے بھائی جنابِ حاران کے بیٹے تھے جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر ہجرت کرنے لگے تو ساتھ میں حضرت لوت علیہ السلام کو بھی لے کر گئے لوت علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اردن اور قدس اس کے درمیان صدوم نامی بستی کا پیغمبر بنایا لوت علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کی جو حرکتیں تھی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کئی جگہ فرمایا اس سے پہلے پوری دنیا میں یہ حرکت کسی بھی قوم نے نہیں کی ہے چنانچہ وہ لوگ لڑکیوں کو چھوڑ کر اپنی جنسی ضرورتوں کی تکمیل لڑکوں ہی سے کیا کرتے تھے لوت علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ یہ میری بچیاں ہیں یہ میری بچیاں کہنے سے مراد یہ تھا کہ ایک پیغمبر کی حیثیت اپنی قوم میں ایک مشفق باپ کی طرح ہوتی ہے اور قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے لوت علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بچیاں جو قوم کی بیٹیاں ہیں انہیں چھوڑ کر تم لڑکوں سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو یاد رکھو یا اللہ رب العالمین کے گزب کو للکارنے کا ذریعہ ہے چنانچہ لوت علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بجائے ماننے اور تسلیم کرنے کے حضرت لوت کا مزاق بڑایا وہ تو تھے ہی مشرق اس طرح سے مزید گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے ان کی خباست میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے سروں کا بال نکال کر موچیں بڑی بڑی کر لیتے موچوں پر تیل لگا کر راستوں کے نکڑوں پر بیٹھ جاتے آنے جانے والوں اور گزرنے والوں کو سیٹیاں بجاتے اور لوگوں کو پریشان کرتے تھے معاشرے میں جب بھی کسی بیرش لڑکے کو دیکھتے فوراں اس سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے اس طرح سے پوری قوم کا انتہائی برا حال تھا لوت علیہ السلام نے منع کیا لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے عذاب چونکہ آنا ہی تھا عذاب آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس بستی کو جبریل امین نے اپنے ایک پر سے زمین سے اکھاڑا اور اوپر آسمان کی بلندی پر لے جا کر پلٹا دیا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان پر نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی جب کسی قوم کی شرارت اس حد تک بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی گرفت بھی ایسی ہی آتی ہے ناظرین کرام آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوا انشاءاللہ قوم لوت سے متعلق اور بھی بہت سی باتیں اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کے گوشت گزار کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی